اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اچھا مقصر سا لیکچئر ہے ویسے بھی یہ لاسٹ ویک ہے اور یہ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا پولینامیال کانگروینس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنی ہوتی تو دیکھیں اگر پرس کریں ہمارے پاس ایک فنکشن ہونا نتھ دگری مطلب پولینامیال ہو ہمارے پاس نتھ دگری کا نتھ دگری پولینامیال ہو ہمارے پاس اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہونی چاہیے اینٹھ دگری کیلئے کہ اس کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہے یہ cn x پاور n کے ساتھ مدب آئی ایس ٹگری میں xd کیا ہے آئی ایس پاور f میں xdn ہے تو x پاور n کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہے وہ cn ہے تو اس cn کو نون فیرو ہونا چاہیے تب ہمیں سے اینٹھ دگری پولینامیال کر سکتے ہیں ادوائی نہیں کر سکتے ہیں اور م ہمارے پاس کوئی بھی مدب ffx ہمارے پاس اینٹھ دگری پولینامیال ہے ٹھیک ہے اور M ہمارے پاس کوئی بھی انٹیجر ہے لیکن 1 سے بڑا 1 سے بڑا ہی سے ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں اگر مطلب F of X جو ہے یہ مطلب کوئی انٹیجر M مطلب M ایک جنرل انٹیجر ہے تو لازمی بات ہے کوئی انٹیجر تو اس پولینامیل کو ضرور ڈیوائیڈ کرے گا ٹھیک ہے کوئی مطلب F of X اس کا انگرین ٹیو موڈ M کا کیا مطلب ہے کہ M جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے F of X کو مطلب M ڈیوائیڈ کر رہا ہے F of X مائنس 0 کو ٹھیک ہے تو کوئی تو انٹیجر ہوگا جو اس پولینامیل کو ڈیوائیڈ کرے گا تو ہم کہتے ہیں چلو وہ M ہے ٹھیک ہے اور greater than 1 ہے تو پھر اس کانگرینس کو یہ جو کانگرینس بنتا ہے مطلب کی جو انٹیجر M اس F of X مائنس 0 کو یا F of X کو جو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کانگرینس کو ہم پولینامیل کانگرینس بڑھ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم ایک اگر ہم وہ particular element معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں مطلب فرض کریں X not وہ particular element ہے جو اس پولینامیل کانگرینس کو satisfy کرتا ہے یا X not وہ particular value ہے جس کے لیے اس یہ انٹیجر M جو ہے یہ F of X not کو ڈیوائیڈ کرے گا تو X not کو پھر ہم کیا بولتے ہوتے ہیں اس پولینامیل کانگرینس کی solution بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس میں کوئر بات یہ ہے کہ کہ اگر مطلب یہ انٹیجری جو پولینامیل ہے اگر اس میں جو یہ highest X کے highest power کا جو coefficient ہے اگر یہ zero کو congruent نہ ہو موڈ M تو پھر ہم F of X کو ہم کیا بولتے ہوتے ہیں مطلب اس پولینامیل کانگرینس کو جو ہم بولتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں کہ یہ degree N کا ہے اور موڈ اس کا M ہے ٹھیک ہے مطلب اگر یہ coefficient جو ہے X power N کا یہ zero کو congruent نہ ہو تو پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ پولینامیل کانگرینس جو ہے اس کی degree N ہے اور موڈ اس کا M ہے مثال کی طور پر مثال کی طور پر یہ آپ کو ایک third مطلب کیوبیت پولینامیل آپ کو given ہے تو اس میں آپ دیکھیں X کی highest power کیا ہے 3 ہے اور coefficient اس کا کیا ہے 4 ہے 4 جو ہے وہ zero کو congruent نہیں ہے موڈ 5 مطلب 5 جو ہے وہ 4 کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا تو ہم کیا سکتے ہیں کہ اس کا جو پولینامیل کانگرینس ہے اس کی degree 3 ہے اور موڈ اس کا 5 ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو کہے کہ چلیں اس کا پولینامیل کانگرینس موڈ 4 ہو اگر مطلب فرض کریں اس کو پولینامیل کانگرینس موڈ 4 چیک کریں تو دیکھیں اب X کا تو highest X کا highest power کیا 3 ہے coefficient اس کا 4 ہے تو 4 تو 4 کو ڈیوائیڈ کرتا ہے مطلب 4 کانگرینس ہے 0 موڈ 4 ہو تو اس کی پھر وہ degree مطلب ایک طرف سے 3 نہیں ہے موڈ 4 ٹھیک ہو گیا نا اب اگر فرض کریں ہم مطلب فرض کریں 3 کو دیکھ لیں مطلب یہ 3 دیکھ لیں یا آپ چلیں سے موڈ 3 کر لیں تو اس کا پولینامیل کانگرینس مختلف ہے مطلب اس کی degree مختلف بن جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے ریمارٹ میں بھی لکھا ہے کہ پولینامیل کانگرینس جو ہے وہ vary ہوتا رہتا ہے اگر آپ اس کا موڈ چینٹ کر دیں دیں مطلب موڈ 5 تھا تو پولینامیل کانگرینس کی degree 3 تھی اب اگر موڈ 4 ہے تو چونکہ 4 تو 0 کو کانگرینٹ نہیں ہے تو x پیر کا جو کوفیشنٹ ہے 3 وہ 0 کو کانگرینٹ ہے لیکن x پیر کا جو کوفیشنٹ ہے وہ 3 وہ 0 کو کانگرینٹ نہیں ہے موڈ 4 تو ہم اس کی پھر degree ہے ایک طرح سے کیا کہہ سکتے ہیں اس کی degree کم ہوگی مطلب x پیر جو ہے نا x کو جو پاور ہے وہ پھر اس پولینامیل کی degree بن گئی ہے ٹھیک ہوگیا مطلب آپ موڈ چینٹ کر دیسے ہیں تو پولینامیل کانگرینس کی degree بھی چینج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے